اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ اچھا دوستوں آج کی ویڈی میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سائٹ پہ جو ڈیفرنٹ نیم یوز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ٹھیک ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ اس میں پریکٹیکل سائٹ پہ کام ہوتا ہے اس حوالے سے میں بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو چلیے میں شروع کرتا ہوں پہلے جو ہے یہاں پہ دیکھئے سائٹ میں یہاں پہ جو یوز ہوتا ہے یہ اسٹیل اپلوڈ کو نظرہ رہے اس کو کہتے ہیں سیکن جا ٹھیک ہے اسے جو ہے کولم وغیرہ ٹی ٹائر کرتے ہیں بیم بی وغیرہ ٹائر کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں سیکن جا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے اس کو کہتے ہیں مربع ٹھیک ہے اس کو ہم نے کٹا ہوا ہے کولم کو فکس کرنے کے لیے اچھا یہاں پہ اس کو کہتے ہیں لافا ٹھیک ہے یہ پلائی ووڈ کے پیس کو جہاں پہ لگایا ہے اس کو لافا کہتے ہیں یہاں پہ اس لینگویج میں کونسٹرکشن سیڈ میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے پلائی ووڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اچھا ابھی یہاں پہ دیکھئے جو سیڈ پہ لگا ہوا ہے ون بائی تری کے ایک پٹی ہیں یہ دو پٹی ہم نے لگائی ہوئے ہیں پلائی کی اوپر اگر یہ حلم لگائیں گے تو ہم اس کو کہیں گے اس کا سائٹ یا اس کو بوٹم بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم اس کے سائٹ میں لگاتے ہیں کولم کے اور اس کے علاوہ جو ہے سلیب جب ہم کریں گے ایک کولم سے دوسرے کولم تک ہم اس کا بیم بھی بناتے ہیں تو اس کو بوٹم بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بوٹم میں لگائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیٹ جیسے کولم میں بھی یوز کرتے ہیں اور ٹائی بیم میں بھی یوز کر سکتے ہیں بیم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھئے یہ میں آپ لوگوں کو دیکھا دوں اس کو جو حیسائر پہ کہتے ہیں چوڑیا ٹھیک ہے چوڑیا یعنی سپیرو یہ دیکھیں اس کو چوڑیا کا نام دیتا ہے یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو دیکھا دوں یہاں پہ کولم میں بھی use ہوتا ہے بیم میں بھی use ہوتا ہے fix کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو tight کرنے کے لئے اب یہ کولم پہ کہاں پہ use ہوتا ہے یہ میں دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک hole کر دیا ہے ہم نے drill کی مدد سے اور اس کو ہم اس کے اندر 8mm کا steel ڈال کے اس کو ہم fix کرتے ہیں دونوں سائیڈوں سے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کولم جو ہے یہ fix رہتا ہے ٹھیک ہے اس میں bulging نہیں آتی جب ہم complete کرتے ہیں ٹیک ہو گیا buckling اس میں نہیں آتی اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں ہمارے سائیڈ میں یہاں پہ اس کو کہتے ہیں biscuit یا cover block بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ties بھی ہیں یہ میں اب نوکو دکھا دوں diamond ring ایک ties جو ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں circular ties بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو diamond اور ایک جو ہیں circular اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ جو ہے jacks ہے اس کو jack کہتے ہیں یہ کس کام آتے ہیں یہ ہم use کرتے ہیں column کو support کرنے کے لئے اس کی verticality کے لئے ٹھیک ہے کسی بھی چیز پہ ہم اس کو use کر سکتے ہیں bottom کے لئے بھی use کر سکتے ہیں bottom کے نیچے اور یہاں پہ ہم اس کو use کرتے ہیں column کی verticality کے لئے اچھے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بہت اللہ پلوں کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ہم نیچے اور اپنی لائن ڈوری کے مدد سے باندھا ہوا ہے اس کو concrete ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم لیزہ plumb bob use کرتے ہیں اس کو verticality کے لئے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو باندھنا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک میٹر سی چیک کرنا ہے مختلف جگہوں پہ ٹھیک ہے bottom میں center میں یہاں پہ bottom center اور اس کے علاوہ top میں آپ چیک کریں گے وہ میٹر exact برابر پہ میش ہونی چاہیے تین ہوں گی ٹھیک ہے اگر وہ برابر ہو گیا تو ہمارے پاس اس کی سب سائڈوں سے آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے اور اگر برابر ہو گیا تو وہ vertically اس کی برابر ہے ٹھیک ہے یہ چیزوں کے مختلف ان کے نام ہیں اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اور چیز دکھا دوں یہ step میں دیکھیں یہاں پہ اچھا یہاں پہ ہم نے step بنا دیا اب جو ہے اس کو یہ والا پلائی کا پیس ہم ایسے لگائیں گے سپورٹ کیلئے ایسے سانٹر میں ٹھیک ہے یہ کیوں لگاتے ہیں تھا کہ جو step ہم concrete ڈالیں گے اس میں یہ جو ہے جس کو tappa کہتے ہیں یہ سائڈ پہ وہ bulge نہ ہو جائے ٹھیک ہے اچھا tappa یہ دیکھیں اس کو چیز کو ہم کہتے ہیں سائڈ کی construction name میں tappa ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس کو different names بھی آپ لوگ نے معیان میں رکھنے ہوتے ہیں کیونکہ سائڈ میں جو لیبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیلنگ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ